بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کا سہارہ لے کر اپنی جان بکشی کرانے والے کے پیچھے اس کی باتوں میں نہیں آنا میں گلاف کعبہ پکڑ کر اپنی سفائی دے سکتا ہوں کسی کی نہیں اپنی سفائی دے سکتا ہوں کہ میرا کسی عورت اور کسی لڑکی اور کسی اس کی ماں سے اگر رابطہ فون پہ بات ہوئی ہو یا اس کمرے میں جو دیرے میں پانچ گھوڑے چار بندے ہوئے تھے اور ایک کمرہ مرازموں کا تھا ایک کمرے میں مجھے بٹھایا اگر اس جگہ پہ میری لکشنیں مجود ہیں مجھے کسی عورت سے یا لڑکی سے ملایا ہو تو میں بیعت اللہ کا غلاب پکڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے اسی ٹیم موت آجائے یا پھر اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے نبی کی شفاعت نصیب نہ کرے نمبر دو جان شیر میرا دوست ابھی زندہ ہے اس دنیا میں وہ ہوتل کے لوگ گواہ ہیں کہ یہ اتنی زبردستی کر رہا تھا کہ کسی کو تصویریں ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا بلکہ اس نے خود کہا کہ ہم نے تو مولنا کو ادھر خریدتا ہے مولنا کے پیسے ہم نے جناب جی یہ دیئے ہوئے میں نے ان کو ہنس کے کہا کہ بھئی یہ شخصیات پیار سے آتی ہیں مگر آپ ان کو پچھلے لینے دیں جب وہ باہر جاتا تھا تو وہ مجھ سے ویڈیو بناتے تھے یہ ویٹر گواہ ہیں اجوہ ہوتل کے نمبر دو لاہور سے مجھے انہوں نے مزنگ روڈ سے بلو نامی آدمی بیج کر مجبور کیا کہ آپ ہمارے پاس آئے مگر میں دلیری اس لیے کی کہ اجوہ ہوتل میں میرا دوست بھی ہوگا وہ مین پہ ہے تو کیا کر لیں گے میرے ساتھ نمبر دو اگر ان کے ساتھ جب میں ادھر کہا ہے کہ میں مرضی سے ان کے گھر گیا ہوں تو مجھے ان کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت تھی میرے دوست نے جب مجھے بولا کہ آپ میرے گھر آئے میری والدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ چاہے ادھر پیتے ہیں تو اس نے بولا نہیں نہیں میں مان میرے ہیں میں نے اپنے گھر لے کر جانا ہے میں اس بات کا بھی علف دیتا ہوں کہ اس نے مجھے خود آگے پیچھے گاڑی لگائی اور یہ میری گاڑی میں بیٹھا اور مجھے لے کر گیا اور میں نے رستے میں گاڑی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو بولا کہ بھائی جلدی مجھے ادھر سے فارغ کریں میں نے اس کے پاس جانا ہے جانشیر صاحب کے گھر اس کی والدہ کا پتہ لینا ہے میں نے ادھر نہیں رہنا نمبر دو اس کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ میں گھٹا ہوں ایک منٹ بعد لوکیشنیں ٹریس کرا لیں جو لوگ آئے ان کے پاس موبائل تھے اور کتنے تھے ایک منٹ میں وہ اگر ایک منٹ سے زیادہ دو منٹ سے زیادہ لوکیشنیں آئیں کہ موبائل کتنے لوگوں کے پاس ہیں وہ کتنے لوگ ادھر حملہ آور ہوئے یہ سائی جنسیوں کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور کتنی دیر میرا موبائل چلتا رہا اور اس پہ کتنی دیر میرے ایڈمنٹ سے باتیں ہوتی رہی اور کس لوکیشن سے ہوتی رہی اور کیا یہ بھائی گوارہ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر لائٹ موڈ میں میرے ایڈمنٹ سے دنان صاحب سے امران صاحب سے باتیں کریں جس کی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ بناو اس کو یہ لائٹ موڈ میں باتیں آتی ہیں اسی جگہیں جو ہی وقوعہ ہے اور اسی وقوعے کے اوپر انہوں نے سارے میرے چینل جو میرے پاس پیسے ہیں سارا کچھ چھین لیا اور اس کے بعد وہاں خود صافتہ مجھ سے بھیان لیتے رہے میں اپنے چانے والوں کو بولتا ہوں یہ پانچ دن بعد ان کو ظلم یاد آ گیا کہ لامنہ سرمدنی جاویدر سے گیا تو اس نے دھنکی دی کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا کہ میرے اتنے زخم ہوں اور مجھے گاڑی میں جاب لکان لکان نے جو بھی نہ بھی سیٹی جی بھی کیمرے ہیں کہ مجھے تو میری گاڑی چلانے نہیں دی نہ میرے ڈرائیور کو نہ مجھے مجھے سینٹر میں بٹھایا اور وہاں جب چھوڑا تو مجھے سڑک پہ اترنے بھی نہیں دیا تو کہا لاہور جاتے تک اگر واپس دیکھا تو آپ کو شور کرا دیں گے تو جس آدمی کو اتنا زدو کوک کریں اگر غیرت کا مسئلہ ہوتا تو یہ فوراں لاما ناصر مدنی ایک پاکستان کا نام ہے اور جو ہر مسئلے پہ دبنگ موقف دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یا ہم نے چھموشی اختیار کر لی یہ چاہتے فوراں میڈیا بلاتے اور فوراں مقامی پولیس بلاتے یہ ادھر کے بہت اثر سوک والے لوگ ہیں اور مجھے پوری دنیا میں ان کو اندردی دینے کی کیا ضرورت تھی میری جان بکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ ادھر ساری میڈیا بلاتے مقامی تھانہ کھاریاں کی پولیس بلاتے اور ان کو بلاتے کہ یہ لاما صاحب ہمارے پاس اس کام کے لیے آئے اور انہوں نے یہ چاند چڑھایا اور یہ ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے میں ان کے پاس ہی تھا پانچ گینٹے میں ادھر رہا ہوں اور پانچ گینٹوں میں یہ جو بائی رضوان ملنہ صاحب ہیں جو میرے مجرم ہیں انہوں نے مجھے بہدایا کہ آپ جناب میرے گھر چلے تو مجھے گھر تو لے کر نہیں گئی یہ ثابت کر دے کہ یہ ان کا گھر ہے تو میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں یہ تو ان کا دھیڑا ہے چار گدے بجے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں مجھے بٹھایا دوسرے کمرے میں ان کے ملازم تھے میرا ڈریور اس جگہ بٹھا دیا اور پھر مجھے ادھر بٹھا کر انہوں نے جو چینل سارا کچھ کر لیا اگر ان کی بین کا مسئلہ تھا وہ میری بین ہے ان کی ماں میری ماں ہے اور میں اگر ان کی بین اور ان کی ماں سے ملا ہوں تو میں اپنی ماں اور اپنی بین سے ایسی عرکت کی ہو یہ کیسے ہی عجیب بات تمیزی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے یہ جہاں ظلم وہاں خبروں کا دور ہے جہاں دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں ثابت کر سکتا سچ بنا کر یہ دنیا بہت تیز ہے ان سب کی نفدی جو اہم دردیاں ہیں اپنی سسٹر کو ساتھ بٹھا کر وہ میری سسٹر ہے وہ میری بین ہے وہ کلمے والی بھی میری بین ہے وہ میری پاکستانی بھی بین ہے وہ میری دینی بھی بین ہے اور اس کی ماں بھی میں ان کی آج بھی قضر کرتا ہوں نہ کبھی میری اس سے بات ہوئی نہ کبھی میرا اس سے کوئی تابتہ ہوا اور اس لاکیشن میں ایک دو منٹ میں اتنے موبیل جو آگئے ہیں بلڈریٹا نکالے ایک دو منٹ میں اتنا کام ہو سکتا ہے کہ میں اس کو باہر نکالوں اس کی ماں کو باہر نکالوں یا آج کے دور میں کون سا غیر تمند اپنی بہن کے کمرے میں چھوڑ کر اور سب باہر نکلتے ہیں یہ آپ میری پریس کانفنس سننے میں پیغام دے رہا ہوں اپنے پوری پاکستانی لوگوں کو اور اپنے اقتدارے والا کے جتنے افیس رانے والا ہے کہ ان کو پانچ دن بعد یاد کہایا کہ پریس کانفنس ہم اسلام آباد جا کر کریں اور ان کو پانچ دن بعد سورت یاسین یاد آئی ان کو پانچ دن بعد یہ یاد آیا کہ ہم نے ناصر مدنی کے خلاف ثبوت رکھے ہیں یہ آپ نے کیے کا بوجھ میرے پہ اتار دیا کہ مجھے ثابت نہیں کرنا پڑا مجھے وقوع موقع پہ جا کر دکھانا نہیں پڑا اور اس نے خود اطراف کر لیا کہ میں ہوش و آباس میں نہیں تھا میں گسے میں تھا اور میں نے یہ سب تشدد کیا اس نے کیا تشدد اس نے جناب کروایا ہے یہ پاس باہر کھڑا رہا اور سروازہ کھلا اور اس نے کہا کہ آج جو بدلہ لینا ہے اس سے لے یہ بہت دبنگ باتیں کرتا ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم نے بڑے بڑوں کے یہاں مذہب تبدیل کیے ہیں یہ میرا اصل مجرم بلانے والا ملہ رضوان گجر اس نے باہر سے گنڈے مگوائیں وہ آباسی اور راجے کہلاتے ہیں انہوں نے کہا ہم آباسی ہم راجے ہیں اور سفید کلر ان کا چھے چھے فٹ کٹ اور وہ گورے جتے کے ساتھ اسلا سمیت اندر کمرے میں داخل ہوئے اور میری حقیقات کرنے والے اداروں سے اپیل ہے کہ وہ لوکیشن نکلوائیں کہ کون کون سے موبیل تھے اور جس نے بولا کہ وہ میرے بھائی تھے جنہوں نے اس پہ تشدد دیا آ کر میں بھی گسے میں آ گیا میں نے بھی کیا میرے بھائی وہاں مجود نہیں تھے تو یہ ثابت کریں کہ وہ جو موبیل چار رہے تھے جنہوں نے میرے پاس سے پیسے چھینے اگر میں بھوکا ہوتا تو میرے پاس سے تو ایک کرپیا نہیں نکلا جو میرے جنابِ علا گاڑی سے ٹول پلازا بھی دینے کے لیے ہو میں نے ایک ٹول پلازے پہ درخواست کی کہ بھائی ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے تو یہ ڈیفے ہیں وہ لے لو یہ ہے ساری اصل کارستانی جو اس نے ایک پلان بنایا ہے اپنا اس کیس سے بچنے کا ذریعہ تو میں نے تو آج تک اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا اس لیے کہ یہ سارے تانے بانے پہلے سامنے آ جائیں پوری قوم دیکھ لیں اگر یہ سچے ہوتے تو انہوں نے کیا مجھے معاف کرنا تھا یہ پوری میڈیا کو دکھاتے کہ یہ لامہ ناصر مدنی کا چہرہ ہے میں اپنے چانے والوں کو پیغام دوں گا یہ کوئی پیسوں والا چکر نہیں دنیا میں میرے پاس اللہ کا دیئے سب کچھ ہے میں خود نہیں گیا اس کے بلانے پہ گیا ہوں اس کے لجانے پہ گیا ہوں اس کے بہکانے پہ گیا ہوں اور اگر میں ہوتل میں کسی لالچ میں ہوتا وہ میرا جان شیر دوست میرے پاس کھڑاتا جب اس نے کہا کہ میں نے لے کر جانا ہے میں اپنے دوست کے ساتھ جاتا مجھے اگر کوئی وہاں لالچ ہوتا تو میں اس میں اپنے کسی دوست کو ساتھ لجاتا یہی میرا چانے والوں کو میرا پیغام یہ ان کی جوٹی پریس کنفس پہ آپ کمنٹس کریں کہ آپ کو آج ثبوت یاد آئیں آج آپ کو انگلش بولنی یاد آئیے آج آپ کو پوری دنیا میں بتلانا یاد آیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان سے ہماری پیل ہے کہ وہ ہمیں انصاف مہیا کریں وہ اس دن بھی تو وزیراعظم پاکستان سے اپیل کر سکتے میری اپیل ہے وزیراعظم پاکستان سے خان صاحب سے اور جنرل کمر جویز باجوا صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ صاحب سے اور ہمارے جو سیول سوسیٹی ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ جو اصل حقائق ہیں ان سے تفتیش کر کے ان کو سامنے لائے میرا مقدمہ پہلے درج ہے میں نے آتے ہی پریس کانفرنس کی ہے میرا ملازہ ہو چکا ہے تشدد میرے ملازنے کیا ثابت کرنا ہے یہ اپنی زبان سے ثابت کر چکا ہے کہ میں نے تشدد دیا ہے کہ ایک ازاد ریاست میں دھانے کی مجودگی میں عدل کی مجودگی میں کسی کو کو حق پہنچتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اتنا تشدد کرے اور پھر اس کو خیری سلامتی واپس جانے دے اور اس کو خود گاری ڈرائیو کر کے چھوڑے یہ آپ کے لئے بہت بڑے سوال اس کی پریس کانفرنس نے چھوڑ دیئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں اسی کی پریس کانفرنس سے پوری دنیا میں یہ رد عمل آنا چاہیے کہ جو سچا ہوتا ہے وہ بروقت فیصلہ کرتا ہے گل بیلے دیئے پھل وہ سندہ ہندائے میرا پیغام تمام اداروں سے پیل ہے کہ یہ تانے بانے جو اصل ہیں وہ حقائق واند کے سامنے لائیں اللہ آپ کا حمی اناسر